بارت سرکار کا کیا کچھ کہتا ہے اور جمہ کشمیر کے اندر کنسرن لوگ یا جمہ کشمیر کا ادارہ ہے ذمہ داران ہیں وہ کیا اس بات کی تصدیق کرتے ہیں تو اچھی خبر یہ ہے کہ مونسون نے دستک دی ہے اور بہت سارے علاقوں میں راحت ملی ہے لیکن کہیے کہ علاقوں میں یہی بارش آفت بن کر آئی ہے ملک کے دیگر حصوں میں جہاں پر بہت سارے علاقوں میں نقصان کی اطلاعات ہیں وہیں جمہ کشمیر کے مختلف علاقوں کے اندر رات دیر گئے بارشیں ہوئی ہیں اور جمہ کشمیر کے اندر بھی ان بارشوں کا اثر صبح صبح دکھائی دے رہا ہے شدید گرمی سے تھوڑی سی نجات بھی ملی ہے اور اس وقت بھی جو اپڈیٹ مل رہا ہے تازہ ترین تفصیلات ساڑھے آٹھ کے آس پاس بیشتر حصوں کے اندر موسم اس وقت بھی مطلع عبرالود ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ جو دو سے چار جلائی کے درمیان بارشوں کی پریڈکشن تھی وہ صحیح ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اتنا ہی نہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کے پشن گوئی بھی صبح کے اندر کر دی گئی ہے رات دیر گئے جمہو پروونس کے تمام دس ازلہ کے اندر کشمیر وادی کے بالائی علاقوں میں جہاں پر ہلکی بارش سے کسی طرح کے کوئی نقصان کی اطلاع نہیں لیکن راحت کی خبر اس لیے کیونکہ بہت سارے علاقوں میں موسم عبرالود خوب اس کی توقع کی جارہی تھی کیونکہ سخت گرمی کچھ ایک علاقوں میں تھے اس بیچ محکمہ موسمیات کی جانب سے بازابتہ کل ہی ایک اور ایڈوائزری جاری کی گئی کہ موسم جب بدلے گا تو اس بیچ فلیش فلٹز آ سکتے ہیں مٹی کے تودے گر سکتے ہیں پتھر گر سکتے ہیں سٹون شوٹنگ کا سلسلہ ان مقامات پر جو بالائی علاقے ہیں یا جہاں پر ٹیرین ایسا ہے جہاں آپ لوگ رہتے ہیں آبادی ہے ان علاقوں میں سخت خیال رکھنے کی ضرورت ہے آئندہ کچھ ہفتوں کے دوران یا جو جولائی کا پہلا دوسرا اور تیسرا ہفتہ ہے یہ سخت چیلنجز سے بھرا ہوگا جمہو کے اندر جہاں پر اب تک کا جو کم سے کم جو درجہ رات ہے وہ 36 ڈگری سلچز رہا لیکن رات کا درجہ رات 26 اشارہ 3 تک پہنچ گیا ہے اور یہ سارا اثر اس بات کا ہے کہ مختلف علاقوں کے اندر جو بارشیں ہوئی ہیں صبح صبح تھوڑا سا ٹھنڈ کا اثر اور مختلف علاقوں کے اندر بارشیں کانٹینیو ہیں اس طرح کی بھی خبر ہے ادھر دیگر حصوں میں بھی جہاں جمہو کے بعد کٹرا ادھمپور سامبا کے اندر ریکارڈز بن رہے تھے 40 سے 45 کے درمیان ٹیمپریچر مسلسل جا رہا تھا تو وہ بھی تھوڑا سا بریک ڈاؤن اس میں دیکھا گیا ہے کٹرا کے اندر بڑی تعداد میں سیہا پہنچے اور ویسے بھی یہ اہم ترین مذہبی مقامات یا جمہو کشمیر اس بار زیادہ توجہ کا مرکز بنا تھا کیونکہ شمالی بھارت میں زبردست گرمی تھی اور ریکارڈ توڑ درجہ حرارت میں اضافہ لوگوں کو کافی پریشان کر رہا تھا تو کم سے کم اور زیادہ زیادہ جو درجہ حرارت تھا وہ معمول کے مطابق ہو گیا ہے یا اس سے بھی کم بہت سارے علاقوں میں اب نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں معمول کے مطابق سرگرمیاں پچھلے دنوں کے مقابلے صبح صبح زیادہ نظر آ رہی ہیں جیسے موسم تبدیل ہوئے جمہو صبح کے مختلف علاقوں کی ہے جہاں پر مطلعہ برالوت صبح آٹھ بجے کی آس پاس تھا لیکن صبح کشمیر کی بات کریں گے تو وہاں پر موسم کا مزاج بہتر ہے بندہ باندھی میدانی علاقوں کے اندر بلکل بھی نہیں ہوئی ہے پہاڑی علاقوں کے اندر بہت ہلکی سی بندہ باندھی ہوئی ہے اس وجہ سے جمہو اسری نگر کے دونوں مزاج جو ہے وہ یقصہ نہیں ہے لیکن اطلاعات اور خبروں کے مطابق آج سے پانچ تاریخ تک سائیکلون یعنی جو مونسون ہے اس کا اثر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور مونسون کا اثر اس طریقے کا ہوگا کہ میدانی اور بالائی علاقوں کے اندر تیز بارشیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے کومی شہرہوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ تیز ہوایاں چلیں گی بارشیں تیز ہوں گی تو مٹی کے تودے گرانے کا خطرہ اور کہیں پر آسمانی ہجلیاں بھی کڑک سکتی ہیں اس طریقے کی بھی اطلاعات ہے تو اس لیے احتیاط براتنک کے لیے بھی پہلے ہی کہہ دیا گیا یہ تو تیبات موسم کے مزاج کی لیکن بڑھتے ہیں